ہیلو ان اسلام علیکم ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف انجوائی کر رہی ہوں گے سنا ہے بہت سستا ہے ہون مہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں جی تو ویور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ فروری کا دن یوم یک جیدی کشمیر ہے ہمارے کشمیری بائیوں کے لیے اور ہم ان کی لیے مناتے ہیں ایک دن ہم نے مقصود کر کے رکھا ہے یہ دن پاکستان اور آزاد کشمیر میں برابر منائے جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے کیوں منانا چاہیے تو اس کے لیے ہم دیٹیل میں بات کرتے ہیں پاکستان سمیچ جو پوری دنیا میں جو پانچ فروری کا دن ہے وہ جوش و جذبے سے منائے جاتا ہے بہت ساری سیاسیوں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سرکاری سطح پر بھی وہ اس کے بارے میں تقریبات میں نگٹ کرتی ہیں تو اس کی ہسٹری میں اگر جائیں تو شیخ عبداللہ اور جو اندرہ گاندی کی درمیان ہونے والے مائدے کے وقت وزیراعظم ضرفکار علی بھٹو نے جب فیصلہ کیا تھا تو اس ٹائم انہوں نے یہ کہا تھا کہ 28 فروری کو یوم جگجیدی کشمیر ہونا چاہیے تو اس زمانے میں جو میڈیا ریپورٹس میڈیا کی جو ریپورٹس یہ پتا چلا ہے کہ اس ٹائم اس قدر یوم جگجیدی کا اس قدر احتجاج ہوا تھا اس قدر احتجاج ہوا تھا کہ پاکستانی قوم نے اپنے مویشیوں تک کو پانی نہیں پھلایا تو دیکھ لیں ان کا جوش اور جذبہ فروری کو یوم جگجیدی کشمیر منانے کا جو مشورہ تھا وہ زلفکار علی بٹو کو جو ہے وہ قاضی حسین احمد نے دیا اور اس کے علاوہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے صدر تھے اس ٹائم کے سردار محمد ابراہیم خان انہوں نے جو ہے وہ ان کو مشورہ دیا تھا زلفکار علی بٹو کو اور اس کے پاس جو ہے وہ مہدرما بینیزیر بٹو انہوں نے جو ہے وہ پانچ فروری کو یوم جگجیدی کے دور پر منانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا تھا تاہم جو باقاعدہ دور پر جو آغاز ہوا ہے یوم جگجیدی کشمیر کا وہ دو ہزار چار میں ہوا تھا دو ہزار چار میں ہوا اس وقت میں ملک میں وزریعظم جو تھے وہ میر زفر اللہ ہان جمالی تھے تو انہوں نے جو ہے وہ سرکاری دور پر منانے کا فیصلہ کیا اچھا تو اس دن کو منانے کا مقصد یہ تھا یہ ہے نا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں جو ہمارے کشمیری ماں بینے بائی بیٹیاں ہیں تو ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہم عام جب احتجاج کرتے ہیں پورا ملک جب ہم نے بن کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اقوام متحدہ تک یہ بات ان کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے تو اس کو اصل میں منانے کا یہ مقصد ہے تو اس دن جو ہے وہ پورے ملک میں پورے ملک میں پورے ملک میں شیڈر ڈاؤن شیڈر ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تمام سکولز کالجز اور تعلیم ادارے جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی کلوز ہوتے ہیں اور بزار بلکل بند ہوتے ہیں آج جو پانچ فروری کے دن آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تمام داخلی اور حرجی راستوں پر کشمیری اور پاکستانی عوام انسانی ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں اور جلسے جلوس مناکت کیا جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں آزاد کشمیر میں بھی آج جلسے مناکت کیے گئے جگہ جگہ پہ جلوس نکالے گئے اور کشمیری عوام سے اظہارے چیک جہتی کیا گیا تو اس سلسلے میں ہم بھی ایک جلوس میں شرکت کیلئے گئے ہیں اور ہم بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر بنے گا پاکستان سو ابھی ہم اس کی ریلی میں شرکت کیلئے گئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی ایکچولی بس ہم لوگ یہاں پہنچنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے اور یہاں سے ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے تو آرمی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے منع کیا ہے کہ آرمی کی ویڈیوز نہیں بنانی سو ارسا کونفیدینشل سو ہم لوگ ابھی سائٹ میں بچے انجوائے کر رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ بہت گل برس ہو گئے اچانک سے دوک لندوک تھی تو اچانک سے جو ہے وہ اب آسمان پہ بادل اور ہوا اتنی زوروں سے چل رہی ہے کہ بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے اس ٹائم دو شام کے ٹائم ہو چکے سردی بہت بڑھ رہی ہے بس تھوڑا سے کہاں پہ پھر انجوائے کے بعد ہم نے چلنا ہے واپس یہ ہے جی آرمی اور ہی سیس کے ڈونٹ شوٹ اس اور یہ ہے ہمارا پیار آسازات کشمیر اور یہ نائٹ بھی ہوئے تھا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا نائٹ میں انہوں نے اسے اس کو کیا تھا دیکوریٹ کر کے رکھا تھا تاکہ یہ جو ہے وہ کل یہاں پہ یہاں پہ ہیلی میں افیسز وغیرہ آئے ہیں یہاں پہ سو دیکھیں نائٹ بھی اس کا بہت ہی پیارا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ مزفر آباد دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آپ بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا ہمارے شہر میں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہے ہی اتنا پیارا تو پسند تو آئے آنا ہی ہے آج کل تو برف کا موسم ہے انشاءاللہ برف میں جا کے بلاگ آپ کے لئے ضرور بنام گی تو بہت سردی بھی پڑھ رہی ہے برف جو ہے وہ آج کل پہاڑوں پہ بہت زیادہ پڑھ چکی ہے تو تھوڑا سا موسم سیٹ ہو دوب لگے تو نکلیں گے باہر انشاءاللہ اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی برف پڑھی ہے کہاں کہاں پڑھی ہے اور کیسا موسم ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لئے اپنا حیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا اللہ حافظ موسیقی 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 چینل کو لائک اور سبسکر کریں کیا کہہ رہے ہیں میرے کس کو چینل کو چینل کو لائک کرنا ایسے کرو لائک اور لائک اور سبسکر کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بائی بائی